موسیقی ویلکم بیک خواتین و حضرات پی ٹی وی پر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہماری نشریات جاری ساری ہے اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ حمد کا سفر لیکن اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گے جہاں ایک عورت کا ذکر آتا ہے ایک خاتون کا ذکر آتا ہے وہاں آتا ہے ہمت، حوصلہ، بہادری اسی لئے ہمارے اب جو سیگمنٹ کا نام ہے وہ ہے ہمت کا سفر یونائٹڈ نیشن نے اس دفعہ جو تھیم رکھی ہے وومنز ڈے کے حوالے سے وہ ہے invest in women, accelerate and progress آخر ایسا کیوں ہے کہ خواتین کو اتنی importance دی جا رہی ہے اس لئے کہ خواتین کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ ترقی کر سکے وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ یوں ہی نہیں کہا گیا اگر میں خود اس حوالے سے اپنی سوچ کا تھوڑا سا پیرایا آپ کے سامنے رکھوں تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت اور مرد دونوں ہی ایک گاڑی کے بہت اہم پئیے ہیں وہ گاڑی جسے زندگی کہتے ہیں وہ گاڑی جس سے معاشرہ بنتا ہے جس سے یہ معاشرہ چلتا ہے وہ گاڑی جس میں آنے والے فیوچر کے ہمارے نیشن کے ہمارے ملک کے بچے ہیں اور وہ ایک عورت کی گود میں ایک ماں کی گود میں ایک پہن کے زیرے سایہ ایک ساس کے ایک دادی کے ایک نانی کے زیرے سایہ پرورش پاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کوئی موڈریشن کسی قسم کی کوئی پاور اس عورت کو دی جائے تو وہ اس معاشرے کے کام نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے یونائٹڈ نیشن کے پیغام کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیل کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو یہ جو وومنز ڈے ہے اس کا ایک تھیم ہے عورتوں کے لئے کام ان کی حمد کو سرانہ اسی لئے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے حمد کا سفر اور آج جس خاتون سے ہم ان کی کہانی جانیں گے ان کا نام ہے پروین بی بی جو لاہور سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے سنیں گے ان کی کہانی ان کی زبانی میرا نام پروین ہے میں لاہور سے ہوں میں یہ کام 24-25 سال سے کر رہی ہوں میرا میری نیشن کا کام ہے اور میں 24-25 سال سے یہ کام کر رہی ہوں اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس میں جو ہے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہے جس میں میں نے میری نیشن کے کام میں اپنا گھر بنایا اپنے بچوں کی شادیاں کی میرے پانچ بچے جو ہیں وہ میریڈ ہیں بچی ابھی جو ہے وہ آٹھوں میں پڑھ رہی ہے مجھے یہ کام کیوں کرنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ابا آمہ جو تھے وہ بہت غریب برانے سے تھے ہم لوگ اور اتنے ان کے بھی حالات نہیں تھے اچھے میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ ہمارے پیٹ کے لیے ہماری خاطر میرے ابا نے کچھرا پیچھے ڈالا ہوا اور وہ لے کے جا رہے اور ان کے کپڑے تک خراب ہوئے میں اور میں نے کہی نا کہیں دل میں تھام لیا تھا یہ اپنے دل میں باندھ لیا تھا کہ مجھے نام روشن کرنا ہی کرنا ہے مجھے اس کام کے لیے میں خود ڈرائیو کر کے جاتی ہوں گاڑی پہ اپنی ویب میں جا کر مطلب کہ سارا یہ سپلائی دے کر آتی ہوں جب میری امہ دنیا سے رکھ ست ہو رہی تھی ہم نے بھی ایک دن جانے لیکن یہ ہے کہ جب میری امہ یہاں سے رکھ ست ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے یہی سوال کر رہی تھی کہ بیٹا تیرا کیا بنے گا تو پہلے سے اتنی شروع سے لے کر آج تک تو تو سارا کچھ کرتی آ رہی ہے تو ابھی کیا کرے گی نا مجھے امہ کی دہت ہونے کے بعد بتا چلا کہ مشکلات کس کو کہتے ہیں اور میں نے جن دنوں میں میری امہ نہیں تھی تو میں نے یہ کام سٹارڈ کیا پھر سے اور مجھے اتنی مشکلات ہوتی تھی کہ میرے پاس ایسا ہوتا تھا کہ کبھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو مجھے آرڈر آ گیا تو پھر میں پریشان ہو جاتی تھی کہ اب میں کیا کروں مطلب کیدر سے لاؤں یہ کیسے کروں مینیچ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ آج تو انہیں مجھے اس لائک بنایا کہ میں اپنی امہ آبا کا جو ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر پائی دیکھا آپ نے پروین بی بی کی حمت کا سفر اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی واریئر کی طرف میں انہیں واریئر اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہر عورت ہے اسے ہم نے ہانڈ پک کیا ہے آپ لوگوں کے لئے تاکہ انسپیریشن ہوں آپ کے لئے میرے لئے اور ان عورتوں کے لئے جو یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی کی مشکلات سے ہار جانا ہی بہتر ہے ہاریئے گا نہیں کیونکہ ہم آپ کو ملوارے ہیں ایک اور باہمت عورت سے اور ان کی کہانی وہ خود ہی سنائیں گی نام ہے ان کا سونیا کیسر چلیے سنتے ہیں میں مریم کلونی لاہور کینٹس میں رہتی ہوں اور میرے تین بچی ہیں اور میں سلون چلاتی ہوں میری جننی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کرونا آیا تو میرے ہزبینڈ کی جاب ختم ہو گی تھی کرونا کی وجہ سے تو پھر ہم بہت پریشان ہوئے اور ہمارے گھر میں بہت کرائیسز آئے کیونکہ میرے ہزبینڈ کی ایک ہی سیلری آتی تھی اور اسی بجیٹ میں ہم نے رہنا آتا تھا تو مجھے بہت مشکل ہوئی تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے سلون سٹارٹ کرتی ہوں پر اس ٹائم لوگ ڈاون میں کیونکہ سلونس بھی کافی بند ہو رہے تھے میں نے آن لائن سیکھنا شروع کیا جب میں نے آن لائن سیکھنا شروع کیا تو جب مجھے تھوڑا سا آیا تو پھر میں نے چھوٹے لیول پر میں نے گھر میں سٹارٹ لیا اپنے گھر میں ہی میں نے پارٹی میک اپس بغیرہ سٹارٹ کیے جیسے گلی محلوں میں لوگ شادیوں پر تیار ہوتے مشکلاتوں میری زندگی میں بہت زیادہ ہی تھی میں بہت ایسے پریشان ہوئی تھی کیونکہ میں نے مطلب کبھی ایسا ٹائم دیکھا نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو کھلانا سکو تو پھر میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے خدا سے بہت بائیں کی کہ میں نے ایسی لائف نہیں گزارنی خدا میرے لیے کچھ اچھا کریں تو خدا نے پھر میرے لیے بہت اچھا کیا کہ ایک دن میں ایسی موبائل سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی یہ کام کروں مجوریٹی لوگ نہیں پسند کرتے سلون کی جوب کو پر پھر میں نے سٹارٹ لیا اور اپنی شخصیت کے لیے اپنے آپ کے لیے میں نے اپنے گروم کے لیے پھر میں نے یہ کام سٹارٹ کیا جب میں سلون میں نے سٹارٹ لیا اور مجھے بہت خوش ہوئی کیونکہ جب مجھے کسٹمرز ملتی تھی کلائنٹس ملتی تھی تو وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ سونیا کوئی بات نہیں زندگی میں بہت ایسا ٹائم ہاتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور کافی ٹائم پہ تو میری کلائنٹس نے میری اتنی ہلتی کہ انہوں نے کرونا کی ٹائم میں میرے لیے گروسری بھی گھر بیچ دیتے ایک دن میرے بیٹے نے مجھے کھا کہ میرا برگر کھانے کا دل کا رہا تو رات کے بارہ بج رہے تھے تو میں نے میری سسٹر کا فون ہے تو میں نے ایسے ان کو کھا کے نا میرا پیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے برگر کھا رہا ہے تو میری سسٹر روسری ٹائم آئی تو پھر میں نے یہ زندگی میں سوچا کہ جب تک میں خود نہیں کچھ کروں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا میں اسے سسکنے والی لائف نہیں تھی گزارنا چاہتی میں بہت خوبصورت لائف گزارنا چاہتی تھا ایک ڈسیپلنٹ والی ایک بہت پیاری بہترین سی کہ میں اسے دکھی نہ رہوں یا میں غربت میں نہیں تھی رہنا چاہتی کیونکہ جب تک ہم کچھ کرتے نہیں ہیں تو ہم غربت میں ہی مر جاتے ہیں تو ہماری زندگی تب ہی خوبصورت ہوتی ہے جب ہم اپنے لئے کوئی اجیومنٹ ڈھونڈتے ہیں ہم سوچنا ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کام کر دیا تو ہمیں ضرور ہے کہ ہمیں عورتیں ہو کے یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ بس ہم گھر میں بیٹھیں اور غربت کی زندگی گزاریں اور یہ سوچے کہ ہم آدھی روٹی کے ساتھ ہم پیٹ بڑھ لیں گے نو آپ اپنی پرسنیلٹی کو ڈیویلپ کریں اور ایسے بہترین کام ڈھونڈے جس سے آپ کی زندگیاں خراب نہ ہوں بلکہ لوگوں کے لئے ایک اگزیمپل بنیں لوگوں کے لئے ایک نمونہ بنیں یوں تو ہر عورت ہی ایک بے مثال کہانی ہے لیکن ہم جو اگلی روداد آپ کو سنانے والے ہیں وہ ہم نہیں سنائیں گے دراصل شہناز بی بی آپ کو اپنی زبانی بتائیں گی ان کی کہانی چلیے سنتے ہیں میرے نام شازیہ پروین ہے میری تین بیٹیاں ہیں میرے ری میٹ گارمنٹس کا کام کرتی ہوں میرے حزبن کو فوت ہوئے سات سال ہو گئے مجھے کسی نے یعنی کے سپورٹ بھی نہیں کیا اور چار مہینہ جو عدد گزارتے ہیں اس عدد میں مجھے بہت پریشانی ہوئی میرے بچے بھوکے بھی رہے ہیں لیکن میں نے حمد یہ نہیں آرہی کہ میں نے گھر میں بچے پڑھانا سٹارٹ کر دیا یعنی کہ ایک ٹوشن سنٹر میں نے بنا لیا اور شکر تھا کہ میں نے پڑھے بچوں کو کبھی یعنی کہ مایوس نے کیا نہ ہی وہ بھوکے سوئے ہیں تو یہ کام میں نے کیا ہے اس کے بعد نہ ہی میرے مہکے والے نے مجھے سپورٹ کیا نہ ہی میرے سسرال والوں نے میں نے اکیلی حمد کی ہے اور اس حمد سے آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں مجھے اس کاروبار کے کرنے کے لیے بہت یعنی کہ روکا میرے رشتہ داروں نے خاص کر کے میرے سسرال والوں نے انہوں نے منع کیا کہ یہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا یہاں پہ بچیاں ہیں یہاں پہ لڑکے بھی آئیں گے مرد آئیں گے لیکن میں نے حمد کی میں نے خواتین کا زیادہ یہاں پہ میرا یعنی کہ سیل ہے کہ وہ ہی آتی ہیں اور میں نے کاروبار کی یہاں تک کہ انہوں نے میرا پھٹا بھی اٹھوا دیا تھا کھینگ دیا تھا لیکن میں نے ایک آس پاس کے حمسائیوں کو میں نے کہا کہ میرے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اور مجھے کام ہی یہی سیکھا ہوا مجھے یہی آتا ہے میں اور کچھ نہیں کر سکتی میں جوب نہیں کر سکتی تو میں یہی کاروبار کو حمد کر کے میں نے اس کاروبار کو ہی بڑھایا ہے میں ہر پندرہ دن بعد مال لینے جاتی ہوں اور مال لاکے پھر یہاں پہ مال یعنی کہ سجانا لگانا وہ میں کرتی ہوں اور جو کچھ یہاں پہ لڑکے ہیں آس پاس کی دکانوں کے وہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں وہ میرا پھٹا باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ میرے بازو میں فالج کا اٹیک ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں وزنی چیز اٹھا نہیں سکتی وہ لڑکے لگا دیتے ہیں پھر کچھ گھر میں خواتین ہیں کا سمان لگائے وہ اندر پرچیز کر لیتی ہیں اور خواتین کو میری چیزیں اس لئے پسند آتی ہیں میں چیزیں ایک نمبر رکھتی ہوں مجھے ان چیزوں کی بہچان بہت ہے کیونکہ ہلکی چیز رکھنے سے کسٹمر بھاگ جاتے ہیں اچھی چیز رکھنے سے کسٹمر آتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میری پرچیز سیل پرچیز بہت اچھی ہے کسٹمر جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے ہی سمان لیتے ہیں اگر میرا بند ہے شاپ تو انہوں نے لینا ہی مجھ سے ہے دوسرے دن وہ مجھ سے ہی لیتے ہیں میں اس کام سے خوش ہوں اور میں نے دو تین ایسی ہیں لیڈیز جو مجبور تھیں ان کو میں نے کام سکھایا اور آج وہ اپنا کام کر رہی ہیں وہ کافی آگے نکل چکی ہیں میری آگے کے لیے یہی سوچ ہے کہ میری اچھی شاپ ہو ایک اچھا پلازے پر میری شاپ ہو اور میں مال لینے نہ جائے کروں خود مال مجھے دے جائیں اور میں اس کاروبار کو بڑھاؤں مجھے بہت زیادہ آگے بڑھنے کا شوق ہے کہ میں آگے اس سے ہی ترقی زیادہ سے زیادہ کروں جب پہلی کمائی میرے پاس آئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے یعنی کہ اتنی ہمت کر کے اور اچھا یعنی کہ میں نے کمائیا تو میں اسی لیے یہی مشورہ دوں گی ہر عورت کو کہ وہ ہمت کرے اور اپنا کام آگے بڑھائے اور ہمت کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے صرف یہ مرد ہی نہیں ہمت کر سکتے عورت کے اندر بھی یہ جذبہ ہے وہ ہمت کرے ابھی ابھی آپ نے شہناز بی بی سے ان کی داستان سنیے دیکھئے یہ ہوتا ہے ہمت کا سفر اب بڑھیں گے اپنی آخری میمبر کی طرف جو آپ کو اپنی کہانی اپنی داستان اپنی روداد خود اپنی زبانی سنائیں گی جانتے ہیں ان سے کہ ان کی مشکلات کیا تھی کیسے انہوں نے ان مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کیا اور زندگی میں آگے بڑھ گئی چلتے ہیں شازیہ پروین سے ان کی کہانی سننے میرا نام شناز ہے میرے چھے بیٹے ہیں میرے اسبنڈ فو تو ایک و چار سال ہو گئے جب میرا اسبنڈ فوت ہوئے وہ تو میں کام شروع کیا کیونکہ میں مجبور تھی گھر میں بہت پریشانی تھی یہ کام سیکھنے کے لیے مجھے اپنے گاؤں اپنی بہن کے پاس جانا پڑا ادھر سے میں یہ کام سیکھ کے آئی پھر ادھر سے آنکہ میں اپنے بیٹوں کی شادی بھی کی میں اپنا گھر بھی بنایا یہ دکان جو جس میں میں بیٹھی ہوں یہ دکان بھی بنایی یہ کام کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی پہلے کام میں مارکیٹ سے لے کے آتی تھی لیکن ہن مجھے پریشانی کوئی نہیں کیونکہ ہن مجھے کام ہے ادھر گھر میں گھر میں لجاتا ہے میں عورتوں کو کام سکھاتی تھی پہلے میرے پاس دس عورتیں آتی تھی لیکن ایس طرح میرے پاس اسی عورتیں ہیں میرا دل کرتا ہے بھی میں رہے پاس اللہ تعالی مجھے اتنا دے میں اپنا کار کھانا بناوں فیفٹری چھوٹی جی بناوں اس میں عورتوں کو کام کراؤں اس کے دل میں سراک ہے میں ایسے ہی اللہ تعالی کے دعا کرتی ہوں بھی میں نے اللہ تعالی ہمت دے وے میں اس بیٹے کا علاج کروں جب میری پہلی کمائی آئی میں بہت خوش ہوئی میں نے کام بھی میں بھی اللہ کے راہ پہ اللہ نے دیا اللہ کے راہ پہ دوں میں اس کام سے بہت خوش ہوں جو عورتیں گروہ میں بیٹھی ہوں ان کو بھی کہتی ہوں بھی ہنر سیکھو ہنر کو آگے چلاو میں ہنر بہت سیکھا خواتین و حضرات یہاں لے رہے ایک چھوٹی سی بریک نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیے گا موسیقی موسیقی